اسلام علیکم ہے ہول چکن باربیکو میں یہ دیسی ہول چکن ہے اس کی پچاند یہ ہوتی ہے اس کی ٹانگیں جو ہوتی ہیں یہ لمبی ہوتی ہے جو دوسری جو ہوتی ہیں فارم وادی وہ اتنی لمبی ٹانگیں وادا نہیں ہوتا تو اس کو ہم شپیشل طریقے سے بنائیں گے تو اس میں ہم سب سے پہلے دڑا مرچ ایڈ کریں گے ڈیٹ ڈیپ سپون سوکہ دھنیا ہاف ٹیپ سپون زیرہ پورٹر ہاف ٹیپ سپون وائٹ پیپر ہاف سے تھوڑا زیادہ کر لیں اور یہ ہاف ٹیپ سپون کالی مرچ گرم مسالہ ہاف ٹیپ سپون نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق یہ سونف اور لچی کا پورٹر ہے لچی ہم نے تین ڈالی ہے اور سونف ون ٹیپ سپون ہے تو اس کو ہم نے پورٹر بنا رہی ہے تو اس کے علاوہ ہم نے لے لیا ہے یہ کچھری پورٹر کچھری پورٹر یہ دیسی چکن جو ہوتا ہے اس کو گلانے کے لیے بہت زبردست ہوتا ہے اور یہ ہم نے پیسٹ لے لی ہے پپیتے کی پپایا جو اس کی پیسٹ لے لی ہے یہ بھی گلانے میں کافی مدد دیتا ہے تو اس طرح سوفٹ اور جوسی جو اگر آپ بار بیگو چاہتے ہیں یا بار بیگو میں بنانا چاہتے ہیں تو یہ ایڈ کریں جوسی بنے گا اور نرم اور گوشت کو گلا دے گا اور لسنہ دو کی پیسٹ ہے ایک لیمن ہم ایڈ کر رہے ہیں اور دائی ایڈ کریں گے جتنا ضرورت ہے تو اب بنانا شروع کرتے ہیں ایک بھرتن لے لیتے ہیں تو اس میں دائی ایڈ کر لیتے ہیں دائی ٹو ٹی بل سپون ہم لے لیں گے اس کے علاوہ ہم یہ ایڈ کر لیں گے مسائلے مسائلے اس کے اندر ہم تھوڑا سا ہم فوڈ کلرٹ دہ لیں گے تھوڑا سا اس کا کلرٹ بنانے کے لیے ہم کریم کر رہے ہیں ہم تھوڑا سا فوڈ کلرٹ کر لیتے ہیں اور 3 ٹی بل سپون ہم اوڑل ایڈ کر لیں گے کھانے کے اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں لائمر بھی ایڈ کر لیں گے لائمر ایڈ کرنے کے بعد ہم مکس کر لیں گے تو اب فرنڈ ہم اوڑ چکن کو گریل کریں گے جار چکن نے گی کر سب جو وہ ہے جو پڑ چکن ہے جائے جو اس کے سارے ہم ہڑٹ сы drum چکن ہے جو پہältے ہم ہواڑ چکن ہے یہ کھانا کا ہے کھانا enfin そ 이름 سسوڑا چھے سے ساتھ منٹ ہو گئے ہیں ابھی اور تس منٹ پر بن لگ جائیں گے موسیقی